آج ہم آپ کو بتائیں گے انسانی زندگی میں دودھ کی اہمیت جی ہاں اس ویڈیو میں آپ سنیں گے ملک یعنی کہ دودھ کے بارے میں حیرت انگیز معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیس سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کمنٹ اور شیئر کیجئے تو اسے سٹارٹ کرتے ہیں ملک فور یومن بینگز انسانی زندگی میں دودھ کی اہمیت دودھ جو کہ ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہر عمر کے افراد ہی تقریباً اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں تینوں قسم کے دودھ گائے کا دودھ بکری کا دودھ اور اونٹ کا دودھ بہت سے لوگوں کے لیے متوازن غذا کا ایک سہتمند حصہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے درمیان مخصوص غذای مواد اور سہت کے فوائد مختلف ہو سکتے ہیں گائے کا دودھ گائے کا دودھ کیلشم وائٹامین ڈی اور پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں بڑے پیمانے پر استعمال اور دستیاب ہے یہ وائٹامین اے اور وائٹامین بی بارہ جیسے دیگر غذای اجزاء سے بھی مضبوط ہے تاہم کچھ لوگوں کو گائے کے دودھ میں موجود لیکٹوس سے الرجی ہو سکتی ہے یا انہیں حضم کرنے میں پریشانی ہو سکتی ہے بکری کا دودھ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں کم لیکٹوس اور چھوٹے چکنائی والے گلو بیول ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگوں کو حضم کرنا آسان لگتا ہے بکری کا دودھ کیلشم وائٹامین ڈی اور پروٹین کا بھی اچھا ذریعہ ہے کچھ لوگ گائے کے دودھ پر بکری کے دودھ کے ذائقے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ قدر میٹھا اور کریمئر ہو سکتا ہے اونٹ کے دودھ اونٹ کے دودھ میں گائے کے دودھ اور بکری کے دودھ دونوں کے مقابلے میں چکنائی اور لیکٹوس کم ہوتے ہیں اور یہ پروٹین اور وائٹامین سی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس میں لیکٹوفرین اور ایمیونو گلوبلینز جیسے منفرد بائیو ایکٹف مرقبات بھی ہوتے ہیں جو ممکنہ سہت کے فوائد جیسے کے مدافتی افعال کو بہتر بنا سکتے ہیں سوزش کو کم کرنا تاہم اونٹ کا دودھ گائے کے دودھ یا بکری کے دودھ کی طرح وسیع پیمانے پر دستیاب نہیں ہے اور زیادہ مہنگا اور تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے آخر میں ہر قسم کے دودھ کی اپنی منفرد غزائی ساخت اور ممکنہ سہت کے فوائد ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انتخاب انفرادی ترجیحات دستیابی اور غزائی ضروریات پر منحصر ہو سکتا ہے اسی طرح کی بہترین انفرمیشن کے لیے کنیکٹڈ رہیے فوڈ میکس چینل کے ساتھ